ایران نے بلاخر اسرائیل پر ہمراہ کر دیا ایران نے رات بارہ بجے پہ پانچ سو سے زائل ڈرونز اور میزائل اسرائیل پر داگ دی جس کے بعد اسرائیل کی عوام زیر زمین بنکرز بھی جا کر چھپ دی پورے اسرائیل میں ایمیجنس نافذ کر دی گئی تمام سکوز دفاتر اور سورٹ شاپنگ بند کر دی گئے ایران کی جانب سے ڈرونز اور میزائل لانچ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنے ایر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کر دیا اور فائٹر جیٹس بھی اسرائیل کی فضاء میں موجود ہیں ایران نے اپنے تمام پروسیوں والی کو بھی وارننگ دے دیا کہ اگر کسی نے اسرائیل کو اپنی فضاء یدود میں ڈرونز روکنے کے لیے جگہ فرام کی تو اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا عرب میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا کہ یہ ڈرونز ایران سے اسرائیل پہنچنے میں گھنٹوں کا ٹائم لے گئے دوسری جانب اسرائیل کی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرونز لانچ کیے جانے کے بعد اسرائیلی جیٹس نے ایردن اور شاہ میں جا کر کچھ ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا کہ دوسری جانب امریکی سیدر نے اپنی چھٹیاں مکسر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے اور انہوں نے ڈیشنل ٹیم سیکیورٹی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ آگاز ہو چکا ہے اگر اسرائیل کی جانب سے ایران پر جوابی عملہ کیا گیا تو یہ جنگ پورے کھتے میں پھیل جائے گی